نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل جتندہ مشینوی کمپنی جس میں ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیا اور دوستو آج کا جو ہمارا بزنس آئیڈیا ہے یہ ہارڈ ویر آئیٹم سے جلیٹڈ بزنس ہے جس کو آپ آسانی سے شروع کر کے دن کے آٹھ سے نو ہزار روپے آرام سے کما سکتے ہیں وہ بھی تین سے چار لیبر رکھے تو دوستو اس کو آپ کو مارکٹنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا لوکل مارکٹ میں بھی ایزلی سیل ہو جائے گا ساتھ ساتھ اسے آپ آن لائن بھی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں ہر جگہ لگنے والا آئیٹم ہے کنسٹرکشن میں گھر بار سبھی جگہ لگنے والا آئیٹم ہے تو اسے آپ آسانی سے جب مرجی شروع کر کے کافی منافع کما سکتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ کیسے آپ بزنس کو شروع کر کے آسانی سے پیسہ کما سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جینکاری کے والا کل دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکروو مینفیکشنگ بزنس کے بارے اور سکروو کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس میں ایک بار انویسمنٹ کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن یہ بزنس سالوں سال چلتا رہتا ہے اور اگر ڈیمانڈ کی بات کرے تو ہر ہارڈوئر سوپ میں آپ کو اور سائز کی سکروو آپ کو بکتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی اور دن پرتی دن اس کی ڈیمانڈ بڑھ نہیں والی ہے کیونکہ جہاں ڈیبلپمنٹ ہوگا وہاں اسکروو کی جورت پڑے گی ہی اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ کیسے اس بزنس کی شروعات کر سکتے ہیں اس بزنس کی لئے کونکل سے مسین اور راب مٹیلز کی جورت ہوتی ہے اور مارکٹ میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اور آپ کیسے اس ویڈیو کو تیار کر مارکٹ میں بیش سکتے ہیں تو دوستو بنے رہی ہے ویڈیو پر لاس تک اس ویڈیو ایک ایسی وستو ہے جس کا اپیوگ ہر جگہ کیا جاتا ہے چاہے فرنیچر کا کام ہوئی یا کوئی گھر بنانا ہر جگہ اس ویڈیو کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس ویڈیو بجار میں بہت زیادہ بکتی ہے اور اس کا اپیوگ دیس کے ہر کونے میں کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ جلدی خراب نہ ہونے کی وجہ سے اس ویڈیس میں نقصان کی سمبھاؤنا بھی بہت ہی کم رہتی ہے اس کا استعمال لگ بگ ہر جگہ جیسے بیلڈنگ اور کسٹرکشن میں آٹوموبائل سیکٹر میں بڑی اور چھوٹی گاڑیوں تیار کرنے میں کسی کمپنی یا آفیس کا انفرائیسٹر کو تیار کرنے میں مسین یا مسینری پارٹس کو بنانے میں کورنیچر اور صوفا انڈسٹری میں میٹر انڈسٹری میں ریلوی سپنگ ائر لائنز اور ایسی ہی ہجاروں انڈسٹری کے دوارہ اسکرو کا یوز کیا جاتا ہے ان کے تیار پڑک کو جوڑنے میں ویسے دوستو جو اسکرو کے بارے میں جانتے ہیں انہیں پتائیں کہ اسکرو کتنا ٹائپ کی ہوتی ہے اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں اور آپ کو اگر اسکرو کے بارے میں زیادہ جانکاری چاہیے تو آپ اپنے پاس کے ہارڈوئر سوپ میں جاگر پتا کر سکتے ہیں اور وہاں آپ کو الگ الگ ٹائپ کی سکرو دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے فلیٹ ہیڈ اسکرو بٹن ہیڈ اسکرو پین ہیڈ اسکرو راؤن ہیڈ اسکرو ٹرس ہیڈ اسکرو سوکٹ ہیڈ اسکرو اتیادی اور اگر سائز کی بات کریں تو یہ آپ کو الگ الگ سائز میں بکتے نجر آئیں گے جیسے ہاف اینچ ایک اینچ دو اینچ تین اینچ اتیادی اور اگر آپ اس بزنس کو شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی مسینیوں کے دوارہ الگ الگ انڈسٹری کے لیے الگ الگ ٹائپ کے اسکرو الگ الگ سائز میں بنا آرڈر کی ہیڈ ساپسے بیش سکتے ہیں اگر بات کریں اسکرو بزنس میں لگنے والے راو مٹیلز کی تو اسکرو مینیفیکچرنگ کے لیے آپ کو جیدہ تر سٹینلیس سٹیل وائر کی جورت پڑے گی جو رول میں آتے ہیں اور الگ الگ گیز یعنی ڈائیمیٹر میں تیار کی جاتے ہیں بڑی بڑی وائر کمپنی ہوگا دوارہ اور آپ کو الگ الگ سائز کے سکرو بنانے کے لیے الگ الگ سائز کے وائر کا سٹوک اپنے پاس رکھنا ہوگا جیسے 10 گیز 20 گیز اتیادی آپ چاہیں تو کوٹیڈ وائر کا بھی یوز کر سکتے ہیں پروڈکشن کے لیے اپنے کسٹمر کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اور آپ کو الگ الگ ٹائپ کے وائر کا سٹوک اپنے پاس رکھنا ہوگا تاکہ آپ آرڈر ملنے پہ الگ اترہ کے سکرو کو تیار کر اپنے کسٹمر کو سپلائی کر سکیں دوستو سٹیل وائر کے علاوہ آپ کو پیکنگ میٹریل لبکنگ گریز کی جورت پڑے گی اپنے اسکرو مینیفیکچرنگ بزنس کے لیے دوستو اگر بات کریں اسکرو مینیفیکچرنگ پروسس کی تو اس کی مینیفیکچرنگ تین پروسس میں کی جاتی ہے پہلی ہیڈی جس میں اسکرو کے ہیٹ کو تیار کی جاتا ہے وائر کو کٹ کر کے اور اس کے بات تریڈ رولنگ جس میں وائر کے نسلے سری میں کٹ کا سیپ دیا جاتا ہے اور اس کے بات کلننگ اور واسنگ جہاں الگ الگ کیمیکل کے جریعے تیار اسکرو کو ساف کی جاتا ہے تاکہ اس کی سائننگ بنے رہے اور وہ جنگ رہیت رہے وہیں دوستو اگر بات کریں اسکرو مینیفیکچرنگ میں لگنے والے مسین کی اسکرو کو تیار کرنے کے لیے مینلی دو مین مسین کی جرد ہوتی ہے جسے اسکرو ہیڈر مسین اور Thread Rolling مسین کہتے ہیں اور اسکے حلاوہ آپ کو اپنے پلانٹ کے مینٹیننس کے لیے لیتھ مسین گرینڈر اور ٹول کٹ کی جرد پڑے جس کے جرد آپ مسین کے الگ پارٹ ڈائی مول اتیادی کو اپنی جرد کے حساب سے فیبریکیٹ کر سکیں دوستو ہیڈر مسین کے جریعے سکرو کے ہیڈ کو تیار کی جاتا ہے مسین کے سامنے وائر کے رول کو اس طرح آٹومیٹک مسین ہوتی اور مسین کے دور سکرو کا پروڈکسن ہوتا رہتا ہے ہیڈر مسین کے دور سو سے ساڑھے پانس ہیڈ ایک منٹ میں تیار کی سکتے ہیں جو مسین کی پروڈکسن کی پر اپر کرتا ہے اور یہ 3 فیز الیکٹرسٹی کے جریعے اپریٹ کی جاتی ہے مارکٹ میں آپ کو الالہ ٹائپ کے ہیڈر مسین مل جائیں جنہیں آپ اپنی پروڈکسن کی پروڈکسن کی پروڈکسن ہیڈ مسین کے جریعے سکرو ہیڈ کو تیار کرنے کے بعد نکالے گا سکرو کو ثریڈ رول مسین کے hopper میں ڈالا جاتا ہے جہاں hopper vibrate کرتا رہتا ہے اور اس کی مدد سے اس کو arranging order میں نیچے کی طرف لائے جاتا ہے اور پھر اس سکرو کے head ڈائی کی مدد سے cut کی سیپ دیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ دو ڈائی کے بیچ سکرو کو رول کر final سکرو تیار کیا جاتا ہے thread rolling machine automatic machine ہوتی ہے اور hopper میں screw fit کرنے کے بات production start کر دیتی ہے اور final screw کو تیار کر دیتی ہے thread rolling machine بھی three phase electricity کے جریہ operate کی جاتی ہے اور market میں آپ کو الگ type thread rolling machine مل جائیں جنہیں آپ production capacity اور budget کے حساب سے خرید سکتے ہیں دوستو thread rolling machine سے نکالے گئے اس screw cleaning اور washing کے لیے بھیج دیے جاتا ہے تاکہ ان کی signing اور quality اچھی ہو جائے اور تیار اس screw کو الگ chemical کی مدد سے ساف کی جاتا ہے اور اس کے بعد اس screw کو پیک پیک کر مارکیٹ میں بھیج دیے جاتا ہے کسٹمر کے requirement کے حساب سے جیسے 100 سبسیڈی لون انسولینس اتیادی اور اگر بات کریں اس بزنس کی ریجیسٹرشن کی تو سب سے پہلے حدیوب آدھار میں ریجیسٹرشن کرانا ہوتا ہے یہ صددہ online یا free میں کوئی بھی اپنے بزنس کا ریجیسٹرشن کروا سکتا ہے اس کے ساتھی ساتھ goods and service texts ریجیسٹرشن یعنی GST کا بھی ریجیسٹرشن کرانا ہوتا ہے ساتھی ساتھ fire and pollution department سے بھی انسو کی جرود پڑتی ہے اور یہ ریجیسٹرشن آپ کسی CA کی مدد سے کروا سکتے ہیں دوستو اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے ساری جنکاری جرود پتا کر لے تاکہ loss کے چانس نہ کے برابر ہو اور آپ کو اس بزنس کو سٹارٹ کرنے میں کوئی بھی دککت آتی ہو یا خوش پوچھ نہ تو آپ موسیقی 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 موسیقی